السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو ما یوٹیپ چینل افتخار بلوگ تو گائیز کیسے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ اچھے سہوں گے آج کی سب سے بڑی اپ ڈیٹس ہے سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے سعودی گورنمنٹ کے طرف سے بتایا گیا ہے کہ جو بھی فورویلر چلاتے ہیں ان کے بارے میں یہ نیو اپ ڈیٹس آج کیا آیا ہوا ہے تو ہم اس کے بارے میں بات کریں سب سے بڑا بریکنگ نیوز ہے سعودی عربیہ کے اندر آپ رہتے ہیں اور فورویلر چلاتے ہیں اگر آپ پہ کوئی فائن ہے تو اس کو پندرہ دن کے اندر پیڈ کر دیں اگر پیڈ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا جو بینک ایکاؤنٹ ہے وہ سیج کر دیا جائے گا یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے آج سعودی گورنمنٹ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ ہاں جس پہ بھی فائن ہے وہ پندرہ دن کے اندر اس کو پیڈ کر دیں نہیں تو اب بینک ایکاؤنٹ ہی آپ کا سیج ہو جائے گا یاد رکھیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے ہوتا تھا کہ آپ کو بینک ایکاؤنٹ سے پیسہ کٹ لیا جاتا تھا یا کٹ جاتا تھا لیکن ابھی نیو رولز آ گیا ہے آج سے بینک ایکاؤنٹ میں پیسہ ہے اور آپ نے جمع نہیں کیا تب بھی آپ کا ایکاؤنٹ سیج ہو جائے گا اس میں وجہ بتایا گیا ہے کہ آپ ٹریفک میں جو فائن لگا ہوا ہے ٹریفک کا اولنگن کیے ہیں اور اس میں فائن لگا ہوا ہے اور اس کا پیسہ آپ نے پیڈ نہیں کیا ہے اس کے عوض میں آپ کا بینک ایکاؤنٹ ہی سیج کر دیا جائے گا تو گائیز یاد رکھیں جو بھی آپ گاڑی چلاتے ہیں فور ویلر ٹو ویلر جو بھی چلاتے ہیں اگر آپ پہ کوئی وائلینس کا آپ پہ فائن ہے تو اس کو آپ جرور پندرے دن کے اندر یعنی فائن آج لگا تو پندرے دن کے اندر پیڈ کر دے نہیں تو آپ کا ایکاؤنٹ سیج کر دیا جائے گا تو گائیز یہ سب سے بڑی اپ ڈیٹس ہے آج کا سعودی اربیہ کے اندر اسی کے ساتھ اگلا اپ ڈیٹ حج اور عمرہ منترالے کے دوارہ دس ایسی کمپنی ہے جو سربیس دیتی ہے جو بھی عمرہ پہ آتے ہیں ان لوگوں پہ پچاس پچاس ہجار ریال کا فائن لگا ہے اس کا وجہ ہے کہ وہ لوگ سربیس اچھا نہیں دیتے تھے اچھا منجمنٹ نہیں تھا اور چیکنگ میں ان لوگوں کے منجمنٹ میں کمی پکڑی گئی ہے جس کے وجہ سے ان دس کمپنیوں پہ حج اور عمرہ منترالے کے دوارہ پچاس پچاس ہجار ریال کا فائن لگایا گیا ہے آپ کو معلوم ہے اگر آپ عمرہ جاتے ہیں کوئی ایجنٹ سے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے بس کی سربیس صحیح نہیں ہے ٹائم پہ روکتے نہیں ہیں سب نماز کے ٹائم پہ نہیں روکتے ہیں ایسا جگہ روکتے ہیں جہاں پہ فیسلیٹی نہیں ہے تو اس طرح کے بھی بہت سارے ایجنٹ کرتے ہیں صرف وہ صرف ان کو پیسہ چاہیے لیکن جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی فیسلیٹی میں کمی ہوتی ہے جو عمرہ منترالے نے چیک کیا اور اس دس کمپنیوں پہ پچاس پچاس ہجار ریال کا فائن لگایا ہے آپ کی کیا رہا ہے آپ بھی کمنٹ بکس میں بتانا تو گائیز یہ آج کی سب سے بڑی اپ ڈیٹس تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کا انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ہمیسا ملتا رہا ہے چلیے پھر ملتے ہیں نیچٹ اپ ڈیٹ میں اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت سبسکرائب